سب سپہلے اپنے وینڈو سرچ میں جانا وہاں پر جا کر آپ نے سرچ کرنا ہے کنٹرول پینل جیسے آپ کنٹرول پینل سرچ کر لیں گے آپ نے کنٹرول پینل کی اوپشن کی اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے ایسا انٹرفیس آ چاہے گا آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آنے پروگرامز کا اس کے نیچے لکھا ہے ان انسٹالا پروگرام آپ وہاں پہ کلک کریں اگل کو آپ کے پاس یہ سارے سوٹریرز آ جائیں گے جو آپ کے کمپیوٹر کے اندر ان انسٹالا ہے ان میں سے آجونسر نہیں رخنا چاہتے آپ اس کو ان انسٹال کر دیں یہ جتنے بھی کو رجال را کروں گوکل کروں گو مجھنے زومرنو کارے مینا جو جاتی بھی ہیں آپ ان سب سکا ان ان انسٹال کر سکتے سے اگر زون کو ان انسٹال کرنا چاہتا ہوں توہ زھوم کو کلک کروں گا سب اسے اوپر اپشن نظر آڑا وہاں پہ کلک کرنا آپ نے جیسے میں وہاں پہ کلک کروں گا تو آپ میرے پاس یہ آن انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا تو جیسے یہ آن انسٹال ہو جائے گا تو وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا سوفٹ رئیر تو اسی طرح بڑی بڑی کسی آن انسٹال کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں زوم آپ کا آن انسٹال ہو چکا تو اس میں سے باقی جتنے بھی سوٹ فیرز ہیں اگر آپ ان کو آن انسٹال کرنا چاہتے ہیں ہیں تو آپ اسی لئے آپ بڑے آسانی سے اس کے اوپر کلک کریں اور آن انسٹال کے اوپشن کے اوپر کلک کر دیں پاک اردن انسٹالر بھی اسی طرح آپ ان انسٹال کر سکتے ہیں تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ آن انسٹال ہو رہا ہے تو آپ یس کر دیں یہاں سے تو آپ کا یہ جو سوفٹ رئیر تھا پاک اردن انسٹالر وہ کیا ہو چکا ہے آن انسٹال ہو چکا ہے تو اسی طرح جتنے بھی آپ کو سوفٹ رئیرز نظر آ رہے ہیں آپ اس کو آن انسٹال آپ کا جتنے بھی سورٹ فیرز ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ آن انسٹال بڑھے دیسی لی آپ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کا کمپیوٹر کے سورٹ فیرز کام ہو جائیں گے اس کی سپیڈ بھی اچھی ہو جائے گی تو تھنکی سو مچ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں